بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سائبر ٹیک دوستو آج کی ویڈیو کمپیرزن کی ہے جس میں پرائز کمپیر کریں گے ایچسی کے اور دراز کے تو بہت سارے دوست جو ہے اتراز کر رہے ہیں کہ ایچسی کے جو پرائز ہے وہ زیادہ ہے دراز سے تو دو تین چیزیں میں آپ کو یہ آنکھ لیر کر دیتا ہوں دراز پر جسے آپ ڈراؤک شپنگ نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہیں آپ ڈراؤک شپنگ نہیں کر سکتے ملدہ آپ بائی کریں گے اور سیل کریں گے آپ اپنا سٹور کول کے ورٹ لیبل کریں گے تو یہ کہ ڈراؤک شپنگ کی یہاں پہ بھی کوئی سہولت اویلیبل نہیں ہے اسی طرح ایچسی پہ ڈراؤک شپنگ کی سہولت اویلیبل ہے یہ آپ کو ڈراؤک شپنگ کی سرویس پروائیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پروڈک بیج کے اپنا پروپٹ کمائیں اب اس سسٹم کو چلانے کے لیے ان کو ظاہر ہے پیسو کچھ ضرورت پڑتی ہے ان کے ورکر پھر مال اٹھانا جیسے یہاں پہ سپلائر اپنا مال رک رکھتے ہیں ان کی گرنٹی لینا اور پھر ڈیلیبل کرنا رسیب کرنا پرولمز وغیرہ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وجہ سے پرائیس تھوڑے سے ہائی ہے لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے بہت سارے پروڈکٹوں میں نے دیکھے کہ دراز پہ ملک مہنگے ہیں اور اچسی پہ اور سستے ہیں جیسے امسال کی طور پر ہم نے یہاں پہ کچھ پرائیس کمپیر کیے ہوئے کچھ پروڈکٹس کے تو میں باری باری آپ کو دکھا دیتا ہوں جسے آپ یہاں پہ دیکھ سک ہے یہ دراز پہ ایک ویجیٹیبل کر رہے تھے سلاف کر رہے تھے تری ان ون ٹھیک ہے اس وقت اس کی جو پرائیس چیز رہے گے کدر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ سولہ سو انہان میں سولہ سو انہان میں اس کی ایکشل قیمت ہے اس پروڈکٹ کی اگر آپ ڈیلیوری چارجز کی بات کریں تو ایک سو پینتالیس روپے اس کی ڈیلیوری چارجز ہے اب اگر آپ ہم دونوں کو پلیس کریں تو یہ تغریباً سترہ سو اور یہ اٹھار سو پینتالیس روپ ہے فائنل پرائیس کی بنیں گی اس پروڈکٹ کی ٹھیک ہے یہ ویجیٹیبل کرڈر کی اب اگر ہم یہی پروڈکٹ جو ہے ایچسی کے اوپر دیکھیں سیم ہوئی پروڈکٹ ہے سری بھی یہاں پہ ہے کہ کلر چینج ہے ویسے اس کلر میں بھی آپ کو مل جائیں گے تو سیم اس کلر مل جائیں گے تو یہ میں نے دراز پہ سرچ کیا سب سے جو رویس ریٹ والا ہے یہ مجھے ملا بھی کرنٹلی تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا ایچسی کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ہزار روپے پیکجنگ کے تو دو سو دس روپے بنتے دو سو دس روپے آپ اس میں ایٹ کر لے تو یہ تیرہ سو کچھتر روپے بن جائیں گے تیرہ سو کچھتر روپے اور یہ پڑ رہا ہے اٹھارہ سو جہاں ملا کے اٹھارہ سو پہنٹالیس کا ٹھیک ہے اب آپ اس میں اپنا مارجن بھی رکھ لیں یہ تیرہ سو کچھتر روپے کا پڑ رہا ہے اس میں اگر آپ دو سو روپے اپنا مارجن بھی رکھیں گے تو یہ جائے گا پندر سو پیچھتر تو مل یہاں سے بھی آپ کو کم پہ مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں ایک اور کام یہ کہ مارجن اپنا بڑھا لیتے ہیں تین سو چار سو روپے کر لیتے ہیں تو بھی اس پرائز سے یعنی کم بنے گا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ایک پروڈکٹ یہاں پہ کپیر کیا میں آپ کو اب دوسرا دکھاتا ہوں دراز پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لائٹ ہے ایڈی لائٹ ہے اور یہ جو ہے اومی اس کے نام کیا ہے ایئر پریشر بلو ہے ایڈی کی سٹائل میں ایئر پریشر یہ ہے تو اس کی قیمت یہاں پہ ایک ازار ایک سو نانان میں یعنی بار سو روپے ہیں دراز پہ اگر آپ اس کے ڈیلیوری چارج اس بات کریں ڈیلیوری چارج اس کے ایک سو پچھس روپے یہاں پہ بنتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ اس کو پلس کر دے تو یہ تیرہ سو پچھس روپے تقریبا تیرہ چوبیس روپے بنیں گے ان دونوں کو ملا گی تیرہ سو چوبیس روپے اسی طرح یہی بلم اگر ہم دراز پہ دیکھے یا ایچ سی پہ دیکھے سیم یہ ایئر پریشر ہے تو یہاں پہ اس کی جو قیمت بن رہی ہے سولہ سو اٹھتیس روپے اب اس میں پیکچنگ اور ڈیلیوری چارج اس شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم پلس کریں گے اس میں دو سو دوس روپے اور تو یہ پڑ جائے گا تقریبا اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس روپے تینی فورٹی ایٹ کا ایٹین انڈرڈین فورٹی ایٹ کے یہ پڑ جائے گا صحیح ہے تو یہ والے جو پرڈکٹ ہے جو ابھی کرنٹی میں دونوں آپ کو کمپیر کر رہا ہوں تو دراز پہ یہ سستہ ہے اور یہاں پہ اگر ہم دے گے تو یہاں توڑا سا یہ مہنگ آئے ملک تغریباً کوئی تین چار سو روپے مہنگ آئی ہے ملک پرڈکٹ ایچ اسی کے اوپر سا یہ اب ہم کوئی ایک اور پرڈکٹ میں نے دیا وہ کمپیر کر دیں یہاں پہ دراز کے اوپر یہ گھڑی بہت چلی ہے سمارٹ ووچ چائنہ کی اس اس ایٹ آلٹر کے نام سے اس میں بعض لوگوں نے اس کو اس نائن کر دیا امیلہ ڈیفرنٹ نام لوگوں نے یہ لیکن یہ ہے جو شروع میں آئی تھی اس ایٹ کے نام سے آئی تھی آلٹرا سمارٹ ووچ اس کی کیوند دراز پہ جو ہے آویلیبل جو ہے تیرہ سو نونام میں انہی چودہ سو روپے تقریب ہیں اگر اس میں دیوری ایٹ کرتے تو یہ بن جاتے ہیں پندرہ سو چوبیس روپے بھر دیکھیں ان دونوں کو اگر آپ پلس کرتے ہیں پندرہ سو چوبیس روپے اندر ہی اور یہاں پہ اگر بات کریں یہاں پہ بھی ایک روپے اگر آپ اس میں ڈیلیوری ملائیں گے تو ڈیلیوری ملائنے کے بعد یہ پہنچ جائے گا اگر آپ دوستو دوستو روپے اس میں اور ایڈ کرتے تو یہ سولہ سو دس روپے تک سولہ سو آٹھ روپے تک یہ پہنچ جائے گا سولہ سو آٹھ روپے کے یہ فائنل پڑے گا صرف آپ کو اگر آپ کسٹومر کو آگے سیل کرتے تو یہ تقریباً اگر آپ اپنا پروپٹ مارجن رکھیں گے تو آپ کو دو ہزار روپے کے اس کو سیل کرنا پڑے گا لیکن یہاں دراز پہ کسٹومر کو یہ پندرہ سو چوبیس روپے کا پڑے گا کسٹومر بائی کرے گا تو پندرہ سو چوبیس کے اس کو پڑے گا اور اگر آپ خود سیل کرتے ہو تو آپ کو کم سے کم دو ہزار روپے کے اس کو سیل کرنا پڑے گا تو آپ کو تین چار سو روپے مارجن مل جائے گا تو اگر آپ بات کی کنکلوجن سے طرح پائے پرائز کمپیر کرنا یہاں پہ کیوں کوئی ملک فیر نہیں ہے بلکل کیوں ایجنسی جو ہے دراز کے مقابلے بہت چھوٹا پلیٹ فارم ہے ایجنسی آہ دراز بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر دراز اپنے سیلر سے اگر نہ کمائی اتنا تو آہ جو ان کا اپنا مول ہے دوسرے ان کے ذریعے کمانے کے تو وہاں سے کما سکتے لیکن ایک بات بتانا میں بھول گیا تھا آپ کو جو شروع میں بتانی چھے آپ کی ذہنوں میں بھی سوال ہوگا وہ یہ کہ جیسے دراز کے ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ پرڈکٹ جو ہے کتنے کا پڑے گا پرائز میں نے بتا دی کسٹرمار ہو جانے کبھلے کسٹرمار کو تو فائدہ آئے چلو اس کو تھوڑا سستہ مل جائے گا دراز سے لیکن جو سیلر ہے اس کو فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دراز اپنا ٹیکس سٹارٹا ہے دلیوری چارجز پیکجنگ دو دن بس ان کے جو بھول بھی جو ہے ہوا ہے ٹیکس ہے تو دراز اس پرڈکٹ میں لگتا کچھ پانچ سو روپے چار سو روپے وہ کاٹے گا صحیح ہے تو جو سیلر ہے دراز کا اس کو جو پروپٹ ملے گا وہ بہت کم ملے گا ٹیک ہے جتنا آپ کو ملے گا پروپٹ آپ کو زیادہ پروپٹ ملے گا آپ سے کوئی ٹیکس یہاں نہیں کرتا ہے اس کی والی کوئی ٹیکس نہیں کرتا ہے جتنا آپ کو پروپٹ ہوتا ہے آپ نے مارڈن لگا ہوئے اتنا ہی آپ کو ملتا ہے ٹیک ہے اور دراز میں ایک مسئلہ یہ کہ جو پیمٹ ہے یہ توڑا سی لیڈ بھی ہوتی رہتی ہے اور پھر ایسے سے ٹیکس اور ایسے سے پیسے گھٹے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں گی بھی نہیں آپ کو ایسے نام دیں گے ٹیکس یا ٹیکس آپ علمکیر کونسا ٹیکس سیل ٹیکس جنرل ٹیکس کونسا ٹیکس ہے وہ نہیں بتاتے بس کھارٹ دیتے ہیں تو خیر لوگ کی مجلی ہے وہ سارے لوگ یہاں پہ کم ماجن رکھے دراز پہ اپنے سٹور چلا رہے کما رہے کچھ ایسے سے کما رہے لیکن ویڈیو کا بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو میں افیکٹ بتا دوں کی ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز فری میں مل رہی ہے دوسروں کا مال آپ کو مل رہے بھیجنے کے لیے پھر آپ کی پیمنٹ ریسیب ہو رہی ہے پھر آپ کی اکاؤنڈ میں ٹرانسپر ہو رہی ہے یہ ساری سہولت ہے آپ کو گھر بیٹے مل رہی ہے ایسے سے دراز پہ اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے نہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو اپنا پروڈکٹ خریدنا پڑے گا مارکٹ سے لانا پڑے گا ان کی پیکیجنگ میں ڈالنا پڑے گا پیکیجنگ آپ کو ادھر خریدنے پڑے گے ٹھیک ہے وہ بھی میں انہیں شامل نہیں کی ہے مطلب جو ابھی کو میں دراز کے پروڈکٹ دکھا رہا تھا اسے واچ ہے یہ سمارٹ واچ ہے تو اس کی چالیس روپے کے تقریباً پچاس روپے کا تو ایک اس کا لپا پا آتا ہے انویلپ آتا ہے جس میں پروڈکٹ دراز کا جو پرینٹٹ انویلپ ہوتا ہے چالیس سے پچاس روپے تو وہ آتا ہے وہ بھی آپ شامل کریں ملک خیر دراز پہ تو نا پروپٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نئے ہیں اگر آپ ای کومرس ہی نہیں چاہ رہے ای کومرس کرنا چاہ رہے تو پہلے کوشش کریں کہ اس طرح کی ویب سائٹ پہ ایکسپریمنٹ کے لئے اپنے سٹور بیلڈ کریں ڈاپ شیپنگ کریں ڈاپ شیپنگ سے آپ کو ایک کومرس کے طور سا آئیڈیا ہوگا اس کے بعد پھر اپنا وائٹ لیبل چھاپتے ہیں انشاءاللہ یہ کہ آپ کو حائدہ ہوگا آپ کما لیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ